بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر تم بات کریں گے دوسری طرف عمران خان صاحب کی عدالت میں پیشی کارکنوں کا جمع غفیر تین ماش تک حفاظتی زمانت منظور ہو گئی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیز صاحبہ کی عدالتی رویے پر پریس کانفرنس کے ذریعے شدید تنقید اب دیکھنا یہ کہ حفاظتی زمانت سمیت انتخابات کی تاریخ دونوں ہی خان صاحب کو مل گئے ہیں اب جیل بھرو تحریک کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کے ساتھ آڈیو لیگ کا جو کھیل سیاستدانوں سے شروع ہوا ججز تک جا پہنچا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے عمر صاحب الیکشن کے اوپر بات کریں گے آئینی قانونی لحاظ سے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو کچھ سارا دن ٹی وی پہ ہم سب نے دیکھا کارکن سینکڑوں کی تعداد میں تھے کسی نے اسے کہا کہ بلوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کسی نے کہا جی خان صاحب پیشی پہ کم عدالت اور قانون کا مزاق اڑانے کے لیے گئے ہیں کسی نے کہا جی گاڑی کی اندر بیٹھے میں گھنٹہ بر بیٹھے رہے ہیں واپس آ جائیں گے قریشی صاحب کہہ رہے تھے شاید اندر نہ جا سکے واپس آئیں گے جو آج سارا دن ہوتا رہا ہے اس ایکٹیویٹی کو آپ کس طرح سے بیکھ رہے ہیں پہلے تو تکلیف دے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آج فر ایزامپل منی بجٹ پاس ہوا ہے جس سے کہ لوگوں کی زندگی جیرن ہو جائے گی چیخیں نکل جائیں گی غریب آدمی کے تو بالکل پس چاہے گا اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی اور ابھی یہ جمعہ کو کراچی کے آئی جی کے آفس پہ حملہ ہوا ہے پلیس میں اس سے پہلے پشاور میں ہم نے دیکھا سیولینز کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ ایشیوز ہیں اس وقت ملک کے جو سب سے بڑے چل رہے ہیں ہم کیا آج سارا دن آج دس گھنٹے یہ دکھایا گیا کہ عمران خان کا جلوس دکھایا گیا کہ وہ اب چل پڑے ہیں اب وہاں پہنچے ہیں جلوس کتنا بڑا ہے مال لڑ بند ہے لاہور بند ہے نارکلی سے لے کے الفلا بیلڈنگ تک جلوس ہے کیا ہے بوغ ہے بات یہ ہے کہ اس میں کیس کیا تھا کیس یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے باہر کچھ لوگوں نے نارے مارے اور کچھ لوگوں نے سنجیانی کی اندر ایک چھوٹا سا سببز کے تھانے کے باہر مارے نارے اور عمران خان پہ یہ تھا کہ ان کی اماں پہ عمران خان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ گھر میں سٹیچر پہ بیٹھا وایا اور ان کی اماں پہ ایک پیدہ سا ایک کیس تھا مگر وہ ان کی داد دیتا ہوں وہ کلمندی کی میں پی ڈی ایم کی اور خاص طرح پہ نون لیگ کی کہ انہوں نے اس چھوٹے سے ایونٹ کو اتنا بڑا موقع دیا عمران خان کا کہ آج دس گھنٹے عمران خان کی کمرے جو یہ ہے اس سے بڑی کامیابی کیا وہ پورا لہار کٹھا انہوں نے کر لیا اور وہ دس گھنٹے وہ ایک قسم کی آپ دیکھیں الیکشن سر پہ ہے یہ تھوڑی بات دلے ہو سکتی ہے مر الیکشن کو کوئی روک نہیں سکتا یہ نوے دن کے اندر ہو نہیں ہونا جو مرضی زور لگا لیں وہ بھی ایک بہت بڑی بے افکوفی کر رہے ہیں کہ یہ اس کو روکنے کی جو کوشش کر رہے ہیں الٹیمیٹ دین کو کرنا پڑے گا اس سے یہ اتاثر مل رہا ہے کہ یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں ان کو یہ ڈار ہے کہ یہ ہار جائیں گے تو دس گھنٹے ایک پارٹی کو جو ان کی مخالف پارٹی ہے اس کو یہ موقع دینا کہ وہ سارا دن چلے ان کا سارا پاکسان چانس کے پر اومس کام لاہور پگرا اور باہر سے لوگ بھی بے تاشا آئے ہوئے تھے جو زمان پاک میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو چارج ڈپ کر دیا اور پورا ایک قسم کا ان کی الیکشن کیمپین کی آج لانچنگ انہوں نے کروا باقاعدہ یہ اکلمندی کا ان کو کہیں اب لوگ مقابلہ کرتے ہیں لوگ مقابلہ یہ کرتے ہیں کہ جی مریم بی بی ریسنٹلی آئی تھی بڑی بہت تیاری کی گئی اور ورچلی کیونکہ سنٹل گورنمنٹ تو ہے ہی ہے اور پنجاب بھی گورنمنٹ انہیں کی ہے وہ انہوں نے بلکل کوئی اب کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جس طریقے سے وہاں پہ کیٹے گورنمنٹ بیہیو کر رہی ہے وہ بھی ان کی ہے پوری تیاری کی گئی تھی اس کے بعد یہ دس گھنٹے دکھایا گیا ہے ٹی وی پہ تقریر کے علاوہ میرحل ان کا جنوز دس منٹ بھی نہیں دکھایا گیا جو لوگ یہ مقابلہ کرتے ہیں تو اس طرح کی جب یہ آپ بیوکوفیاں کرتے ہیں کہ اپنے ایک دھیپ سی ایک بوجی انڈین فلموں میں اس طرح کے ڈائلگ ہوتے ہیں بدلے کی بھاونہ جو ہے نا کہ آپ کے اندر یہ اتنا فٹیٹ فٹیٹ اور اتنا زیادہ تلخ ہو گیا سارا تو میں سمجھتا ہوں یہ آخر میں کیا نکلایا دیتی جا کیا ہے کہ امران خان کی زمانت مل گئی تو یہ مگر ان کو موقع ملا تو یہ ایک بیوکوفی میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی بیوکوفی تھی کہ چھوٹے ایشیوز کو نون ایشیوز کو جب بڑا بنائیں گے ہائپ دے دیں گے اس کا ریزلٹ نکلے گا کوئی نہیں اس سے ایک تو مظلومیت کا کارڈ کھیلنے کا موقع پیڈیا کو ملے گا نوسرا اپنا یہ بڑا نقصان مل جائے اگر ملتا ہے ہوتا ہے افکورس کہ یہ باقی کیسز کچھ کیسز صحیح بھی ہوتے ہیں بھر یہ لگتا ہے کہ جب فریولیس کیسز اب بہت زیادہ کرنا شروع کریں تو یہ پھر عام تاثر جاتا ہے کہ جناب یہ فریولیس کیسز کر جاتے ہیں تو اس میں جو بڑے کیسز جو امپارٹنٹ کیسز ہوتے ہیں وہ بھی پھر اسی تناظر میں آ جاتی ہیں صحیح ہے اب بھی آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی پریس ٹاک سنی ہوگی آمیر صاحب انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز کوئی ایسا تنقید کا تیر نہیں تھا جو خان صاحب کے اوپر برسان ہی دیا ہوگا کہ یہ عدالت نہیں جائیں گے یہ مزاک اڑا رہے ہیں آتا ہے عدالت کے اندر موجود ہے گاڑی سے نہیں نکل رہے مگر پھر یک ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نکلے ریم پر واک کرتے ہوئے آتا ہے عدالت سے سٹریٹیجی ہے سٹریٹیجی یہ ہم سب سے امپورٹنٹ ڈیشو تو آج پریزیڈنٹ کا الیکشن کی ڈیٹ اناونس کرنا ہے مگر میں یہ بھی آپ نے اہم سوال کر لیا کہ یہ سٹریٹیجی کیا ہے سٹریٹیجی یہ ہے کہ اس سخت جوڈیشری کو پریشر میں کرنا اور پریشر میں اس لیے کرنا کہ ایک تو جوڈیشری کے پاس نیب کا کیسز ہے نیب کی طرح میم کا جس کے اوپر ان کا سارا کچھ ڈیپینڈنٹ ہے اگر وہ کیس کس طریقے سے ان کے خلاف آ جاتا ہے تو ساری انہوں نے جو محنت کی جس کی وجہ سے یہ اتنے برے حالات میں گورنمنٹ ایکسیپٹ کی وہ سب کچھ ضائع چلا جاتا ہے تمام کی زمانتیں کینسل ہوتی ہیں کافی لوگ جیل میں بھی واپس چل جائیں گے وہ کیس کھول جائیں گے اور وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ایک تو وہ ہے دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح عمران خان بھی کس طریقے سے گفتار بھی ہو جائے قید بھی ہو جائے اور ناہل بھی ہو جائے یہ ایک ہی ہے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے چلے یہ سے پہ شامل کر لیتے ہیں اس وقت سینئر ماریہ قانون حامد خان صاحب نے بھی بجوائن کیا سرتا ہے کہ سوما چاپ کے وقت کے لیے جی میرے خیالہ کہ یہ کیونکہ اتنے زیادہ قانونی اس کے پہلو زیادہ ہیں تو حامد خان صاحب صحیح شروع کریں گے ہم یہ جو بات جو سٹیٹیجی تھی یہ جوڈیشری کے اوپر حملے کی اس کے اوپر بات میں بات کریں گے میں اس وقت جو سب سے امپورٹن ڈائم واقعہ ہے آج کا کہ صدر مملکتیں نو اپریل کو پروونشل اسیمبلیز کے اندر کے پی اور پنجاب کے اندر الیکشن راؤس کر دی ہیں اور مجھ سے بہتر رحمد علی خان صاحب اس کو پڑھ بھی چکے ہوں گے جانتے ہوں گے کہ انہوں نے دو کلاوزز کا حوالہ دیا ہے ایک انہوں نے کہا جی آرٹیکل ٹورٹی ٹو کہ یہ جس کے ذریعے ان کا اوٹھ یہ کہتا ہے کہ ان کو آئین کا تحفظ کرنا ہے اس وجہ سے اور دوسرا الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ جس کے تحت انہوں نے کہا جناب یہ بھی میرے پر لازم ہے تو خان صاحب آپ ہمیں روشنی ڈالیں کہ اس پہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے وکیلوں میں بھی بحث چل رہی ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جناب صدر کا یہ اختیار نہیں تھا انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ صدر یہ بالکل within his rights تھے یہ کرنے کے دیکھئے جنرل الیکشنز کی بات کی ہے یہاں کے صدر اناؤنس کریں گے جنرل الیکشنز یہاں پر انہیں سچ کہیں یہ کہا نہیں یہ نیشنل سیمبلی کے یا پنیشنل سیمبلی کے اس میں کافی اوپن سا ہے سیکشن سسی سیون اس لحاظ سے تو یہاں پر گو برائی میریلی تو فنکشن گورنر کا ہے ڈیج دینے کا آرٹکل ایک سو پانچ کے تحت وہ دیج نہیں رہا اس نے ڈیلیبریٹی ڈیلے کیے جارہا ہے ایک بہانے دوسرے بہانے کے ساتھ تو بہر صورت کانسٹویشن کی تو یہ کمانڈ ہے کہ نوے جن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اس سے باہر تو نہیں نکلا جا سکتا تو اگر ایک گو برائی اپنا فنکشن نہیں کر رہا تھا جو اس کو کرنا چاہیے ڈیج دینے کا تو اس صورت میں صدر نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ آئین کے پاسداری ہونی چاہیے اور آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے انہوں نے اپنی طرف سے جیڑھ دے دی ہے جی خان صاحب ہمارے ہی پروگرام میں ازر صدیق صاحب نے اناؤنس کیا تھا انہوں نے کہا جی میں نے ایک پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ کیوں کہ گوئرنر اپنا رول ادار نہیں کر رہا اور الیکشن کمیشن اور گوئرنر ایک در پنگ پاؤنگ کھیل رہے ہیں وہ اس کے ان کے اوپر ڈال دیتا ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیتا ہے تو صدر صاحب کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے اور اس میں جو انہوں نے گراؤنڈ دیتی مثال دیتی وہ انہوں نے کہا جناب ابھی ریسنٹری حمزہ شہباز کے اوپر کا اشیو تھا گوئرنر صاحب نہیں لے رہے تھے پی ٹی آئی کے گوئرنر تھے تو وہاں پہ ان کو پھر کہا گیا کہ سپیکر صاحب اوپر لے کیونکہ یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے تو اس گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے کہا جی ہے یہ ان کا یہ کہنا تھا اس سے نہیں کہ ادھر صدیق نے کیا پیڈیشن کی کیا نہیں کی چھوڑے آہ نہیں میں اس کا پر اسپونڈ کرنا چاہتا میں جنرلی بات کر رہا ہوں آہ تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک انوملیس سیٹویشن پیدا ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ گوئرنر اپنا کام نہیں کر رہے جو اس کو کرنا چاہیے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کوئر اس کا پراپر ایشو تو اس کو ریزول سپریم پورٹ ہی کرے گی ایوینچلی اور میرا خلال میں سو موٹر نوٹس بھی شاید دے دیا ہے اس چیز کا تو ایوینچلی سپریم پورٹ اس سارے کوئیسن کو انٹرپیٹ کرے گی کہ حضرت گوانر اپنا رول نہیں ادا کرتا تو کیا اس صورت میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کرنی کو پوری کر سکتا ہے کی نہیں یہ ایک کوئیسن ارائیس ہو رہا ہے اس ساری سیچویشن سے تو بینگ دی ہیڈ اپی سٹیٹ اگر وہ کوئی فنکشن ایسا ادا کرتا ہے تو میرے نزید وہ آئین کے تفوز کے لیے کر رہے ہیں ڈیٹ دینا تو گوانر کا فرض تھا اور اس کو اگر اس نے نہیں دی ہے تو اس نے آئین کی خلاف وردی کی ہے یہ آئین کی خلاف چل رہا ہے اور آئین کے توڑنے کے مترادف ہے آئین کے خلاف وردی کرنے کے مترادف ہے اخر بات تو یہ ہے اچھا اب یہ ہے کہ آئین نے یہ سمجھتے ہوئے کہ آئین کے خلاف وردی یہ ہو رہی ہے تو اس میں وہ اپنا ایک رول آہ 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 ادا کر سکتے ہیں اور اس میں سیکشن فیفٹی سیون کا ذکر کیا ہے انہوں نے بیسکلی تو یہ بلیادی پوزیشن ہے کہ پریزنٹ سیل آناؤنس ایڈ اور ڈیڈ سر جان آفٹر کنسلٹیشن ویڈا کمیشن تو اس میں کنسلٹیشن کے لیے سید نے کہا وہ آئے نہیں کنسلٹیشن کے لیے تو اس لیے انہوں نے خود اپنے طور پر کر دی یہاں پر یہ معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ بنیادی ایک ابھی تک سیٹرل کوئیشن نہیں ہے یہ ہو سکتا کل کو سکرین پوڈ اس کو سیٹرل کر دے یہ ابھی تک تو کیس آفٹر اٹریشن ہم کہتے ہیں دو چیزیں آمد خان صاحب دو چیزیں اس کے اندر ہیں ایک یہ بھی ایشو آیا کہ یہ یہاں جنرل الیکشن کی متعلق ہے اور دوسری رائے یہ تھی کہ اس کے اندر دکھا ہے کہ آرٹیکل فیفٹی سیم نے پریزن شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف جنرل الیکشنز یعنی ملٹیبل صوبے کی بھی اور نیشنل کی بھی اس سے یہ نکالا گیا خص کیا گیا کہ کر سکتے ہیں دوسرا دوسرا ایک جو اور رائے آئی کنسلٹیشن کے حوالے سے کچھ مقلا کی وہ یہ تھی کہ جناب یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو خات لکھا انہیں کہا جی ہم سب جوڈیس ہونے کی وجہ سے اور کئی وجوہات کی وجہ سے آپ کو نہیں مل سکتے انہوں نے کہا جی یہ لیٹر کا لکھے جانا اور ان کا جواب لکھے جانا یہ کنسلٹیشن کے زمرے میں آتا ہے یہ آئے یا نہ آئے لیکن اس نے الیکشن کمیشن نے غلط اس لیے کہ وہاں کوئی کنسلٹیشن سے روکا ہوا تو نہیں نا عدالتوں نے کہ بھئی آپ صدر کنسلٹیشن نہیں کل سکتا یا آپ ان کی کنسلٹیشن میں شامل نہیں ہو سکتے یہ بہانہ جو الیکشن کمیشن نے بنایا وہ میں سمجھتا ہوں کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ کنسلٹیشن کے لیے پریزن کسی وقت کسی ازارے کو بلا سکتا ہے اور یہاں تو اور سیکشن خیفی سیون اس کو اس پیس کی اجازت دے رہا ہے تو میرے خانہ میں الیکشن کمیشن کا اس معاملے میں رول مناسب نہیں وہ اسے کنسلٹیشن میں شامل ہونا چاہیئے تھا اب سوال یہ اگلہ یہ ہوگا کیونکہ کنسلٹیشن کے لیے بلایا تھا اور نہیں آیا تو صدر اپنے طور پر پرسید کر سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے یہاں کر سکتا ہے ٹھیک ہے حامد خان صاحب جو میں بات کو سمجھ پائی ہوں وہ یہ کہ یہ معاملہ عدالت کے اندر ہی جائے گا آپ نے کہا کہ آئین کے تحفظ کے لیے صدر مملکت نے یہ قدم اٹھایا ہے بہت ساری بحث یہ ہو رہی ہے کہ بجائے خود تاریخ اناؤنس کرنے کے صدر مملکت بہتر ہوتا اگر سپریم کورڈ آف پاکستان کو ایک ریفرنس بھیج دیتے کیونکہ یہاں بھی اٹھارویں ترمیم کو یہ آڑے لائے جا رہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے تک یہ صدر کا اختیار تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں مگر اب یہ اختیار صرف گوونرز کے پاس ہے اور یہ وہی استعمال کر سکتے ہیں یا صحیح ہے یہ ایک سو پرنچ میں جو لے کے آئے ہیں وہ اٹھارویں ترمیم کیونکہ لے کے آئے ہیں کہ گوونر اناؤنس کرے گا تو لیکن بہرحال اس میں کلریفیکیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن کل کو اگر معاملہ لیٹگیشن میں جاتا تو سپریم کو کرے گئی اگر نہ بھی ایڈوائیزری ریفنس دے جا گیا تب بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ کسی نہ کسی پروسس میں تو معاملہ جانا ہی ہے اگر انہوں نے سو موٹر نوٹس لے لیا ہے جیسے کہ لاس ایک ایڈویجن بینچ نے چیز جسر کو کہا تھا کہ آپ اس میں سو موٹر جو ہے سو موٹر جو سکشن لے لیں اور اس پر فیصلہ کریں تو وہ برخال میں معاملہ تو بھار صورت وہاں آئی جانا حامل خان صاحب اصل بات بہت بڑی ایک جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹائمینگ کی بات کیونکہ آپ دیکھیں چودہ تاریخ سے لگائے جائیں تو یہ تقریباً سولہ اور بیس کافی دن گزر گئے ہیں جو جو ٹائم ہے کہ چوہون یا چھپن دن الیکشن شیڈیول کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ قریب آتا جا رہا ہے عدالت نے آگے فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا یہ موبہم ہے تو ہمیں مزید تشریح چاہیے لار آئی کورٹ کے فیصلے کا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل یہ عدالت نے جسرز جازو لیسن صاحب نے فرمایا ہے کہ ریکمنٹ کیا ہے کہ لیا جانا چاہیے تو اب کیا آپ کے خیال میں فاری طور پہ سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے جی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فر چونکہ سپریم کورٹ کے اپنی انیشیٹیف پہ یہ معاملہ آیا ہے یعنی ایک سپریم کورٹ کا اس نے کہا ہے کہ آپ سو اموٹو کریں اس خیال سے کہ ماہ وقت نکلتا جا رہا ہے اور این کی اخلا وردی ہونے کا امکان ہو رہا تو میرا خیال ہے کہ اس کے تحت میں ہوت کرتا تھا کہ اس ہفتے کے اندر کوئی مقرر ہوگی جس میں اور سپیشل بنچ بنے گا اس حوالے سے تو انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے اس میں یہ کوئیسن بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ صدر نے تاریخ مقرر کر دی ہے ان دونوں زبائی سمیو کے بارے میں تو آیا یہ آئینی طور پر صحیح قدم ہے اس پر بھی سوڈیو کوٹ اپنا فیصلہ دے سکتی ہے یا گورنر صاحب کو کہہ سکتی کہ افاری تیر پر ڈیڈ ناؤنس کرے الیکشن کمیشن کو جس کو بھی تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کو سوٹ آؤٹ کر کے اس کا فیصلہ جلدی سے جلدی امید ہے ہماری بھی اور سب کی بھی کہ اس کو کلیر ریفائی کر دینا چاہیئے فورا جو ہے میں ایک اور مسئلے کی طرف آپ کا اپینین چاہوں گا ہمارے کلیر اور دوست ہے محمد مالک صاحب تو میں دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک شوشا چھوڑا ہے ہماری زبان میں اس کو کہتے دور پنت نہیں تو وہ ان کا اصرار ہے کہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ کہ ایک سوال اٹھایا کہ اس بات کا ان کے خیال میں امکان ہے کہ الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن کے ایک دو افراد جو ہیں وہ اگر رزائن کر دیتے ہیں تو اس صورت میں ایک کنسیوشل کرائسز اور آسکتا ہے تو کیونکہ یہ الیکشن کمیشن چاہتا کمپلیٹ نہ ہو تو وہ کوئی فیصل نہیں کر سکتا تو اس کیا اس کی وجہ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے مگر لیکس اگر ہو جاتا ہے تو یہ اس سے نائنٹی ڈیز کی ٹائم لائن کو افیکٹ کرتا ہے یہ کچھ بہت سارے مفروضوں پر بات ہو رہی میں نہیں سمجھ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کے ممبران کو پارٹی بن جانا چاہیے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لئے اگر وہ کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے ممبران جواب دے ہونے چاہیے سودہ کانستویشن اور کانستویشن اس میں نا کرانے کے لئے تو ایک اور کوئیشن اس سے بہت سورہ جنم لیں میں آس لی آپ کا جو ہے آج کل میں بہت زیادہ ایک جوڈیشن کے اوپر اٹیک یہ کافی عرصے سے ٹیپس کا معاملہ چلتا ہے اور ٹیپس ڈسکس بھی ہو جاتی ہیں یہ بھی دکھائی بھی جاتی ہے اس پہ اپینین بھی آتا ہے اور کوئی یہ کوئی نہیں کرتا کہ جناب یہ ٹیپ کرنے والے کون لوگ ہیں اور ان کو کوئی پکڑائی ان کی نہیں ہے اور یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے ججز تک یہ بات آگئی ہے اور اس کے مطلق بڑی کئی دفعہ غیرز میں درانہ بیانات آ رہے بیانات آ رہے اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جوڈیشری کا یہ ایک صرف کلپ سنایا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ مواد ہے بلکل کیونکہ کنسسٹنٹ لگتا ہے کہ کیمپین ہے جو چلائی جا رہی ہے بریک کی طرف چلتے ہیں ابھی بریک سے واپس سلسلہ گفتگو کا یہی سے آگے جوڑیں گے جس میں عمران خان صاحب کی پیشی ہوگی اور اس کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے جو ایک نیا کرائیس ہمیں نظر آرہ بظاہر پیدا ہوگیا اس کے بات کریں گے stay with ours بریک بریک پر جانے سے پہلے جو ایک کلپ ہم نے دکھایا تھا آمیر صاحب میچاری اس کے اوپر بھی آپ کا ویو آج ہے اور دوسرے آوڈیو لیکس کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ مزاق جو ہے آوڈیو لیکس کا بڑے عرصے سے جاری ہے لوگوں کے متعلق آوڈیو لیکس ہو جاتی ہیں اور کوئی اس کا فرنزک نہیں کروایا جاتا کوئی کچھ نہیں کروایا جاتا دن بہ دن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کوئی یہ نہیں بتا رہا اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا جو یہ لیک کر رہا ہے بلکہ جس کے متعلق ہوتی ہے اس کی بالکل جو ہے اس کی عزت کو بالکل میں کیا کہوں سے نلام کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ بہت کھلواڑی ہو رہی ہے کسی کے عزت محفوظ جو رہے گی ہر آدمی اب ڈر آوا ہے مہتبت لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں نیکس کس کی وہ ولی آ جائے گی اور ابھی اس کی آخری جو حد ہے ہمارے آپ دیکھیں جوڈیشری سے آگے کوئی اہم نہیں ہے درست کہہ رہے ہیں آخری حد جو ہوتی ہے وہ جوڈیشری ہے جو منصف کے جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ ان کے مطلق وہ کریں اور اس سے پہلے ایک زمانے میں یہ ایشو ہوا تھا بی بی نے پٹیشن کی تھی کہ ججز کے کیے جا رہے ہیں چھے ججز نے بڑے خوفناک قسم کے ریمارکس دیئے تھے کہ یہ بہت ہی انکوشنل ہے اور یہ نہیں ہو سکتا یہ اس تانوے کے غالباً کیس تھا تو ابھی جو ہے ابھی ایک مزار نکوی صاحب جسٹس مزار نکوی کے خلاف ایک بڑی پلانگ کیمپین نظر آ رہے ہیں ہم نے ابھی سنایا ان کا نواز شریف صاحب کا ایک کلپ سنایا جس میں انہوں نے گینگ آف فائیو اور مزار نکوی نکوی سے نامی لیا ہے حالانکہ مجھے نہیں وہ ان کو اپنی میرا خیال ہے یہ بھی خبر چپی بھی تھی جوڈیشل کانسل بیٹھی ہے اور انہوں نے شاید اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے مجھے اس کے منظر ازاد نہیں بتا مگر میرے خیال ہے ان کو بہت سکت اس پہ جو بھی ہے اگر نوٹس لینا چاہیے اور اس کو انویسٹیگیٹ کروانا چاہیے ہمارے دوست ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایک سپریشن ضرور دی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ایک جو دو دو آڈیوز آئی ہوئی ہیں ایک میں ہے کہ پرویز الائی صاحب فون کر رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں اور میرا پرنسپ سیکٹری آپ کے پاس پہلی بیٹھا ہے کہ ان کی پولیس والے نے روکا اور اس نے کہا جی آپ کی گاڑی کے ٹنٹڈ گلاسز ہیں انہوں نے تعرف کروایا کہ جناب میں جا جوں لوگوں کے لیے بتا دے کالے شیشے کالے شیشے تھے ان کے تو انہوں نے کہا میں جا جوں تو وہاں پر تھوڑی سی اس طرح کی تلق بات چیت ہو گئی تو جس کے بعد سے آئی جی اور باقی لوگ ان کے بات جیس صاحب کے پاس گئے اور چیپ منسٹر بھی جانا چاہ رہے تھے کہ میں بھی آپ کے پاس آکے یہ زیادتی ہوئی ہے اس کے متعلق کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں یہ شاید بٹی صاحب کا ورجن ہے یہ باقی باقی ایک اور جو ٹیپ چل رہی ہے وہ عابد زبیری جو سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ ہے اور پریزیل آئی کے درمیان گفتگو ہے اس میں یہ دو اپنی ایکسپریریشن خود دیں گے اس میں مظاہر نکوی صاحب خود ان کا کوئی نام نہیں ہے اگر ان کوئی کہہ رہا ہے میں کہہ دوں کہ جی مجھے فلانے جج کے پاس کیس لگوانا ہے تو وہ اس میں اس جج کا کوئی قصور نہیں ہے وہ میرا قصور تو ہو سکتا تو وہ انسیکسپریری نہیں ہے مگر یہ ایک جو اس کو بہانہ کر کے ابھی یہ ثابت نہیں ہوئی اس کی فارنزک نہیں ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوا اور گورنمنٹ کے لوگ مطبر لوگ جو ہے آج اس کے متعلق جو ہے پر اضامل مریم بی بی کا بھی میرا کلیپ ابھی سناتے ہیں مگر اس سے پہلے یہ بردو اطالع طارد صاحب نے ابھی یہ ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی دس کروڑ کا چار کرال کا پلوٹ جو ہے میں لینے ہوئے اور یہ سہولت کس کو میسر ہے یا محدود بدد کے لیے چند خواست کو میسر ہے زل مدہ نہیں کیا ان کی اردویس میں کافی گلتی ہیں کئی ظلم کے ظلم کے ظلم یہ ہم نہیں مانتے گئے غالباً کہنا چاہ رہے ہیں اور غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ مفضل میں لیا گیا ساتھ میں انہوں نے ایک ڈاکیمنٹ لگائی ہوئی ہے جس میں ہائلائٹ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ پلوٹ دیا گیا ہے اور میڈیا میں یہ جو ہے ان کی تصویر بھی سوشل میڈیا میں جج صاحب کی جو انہیں لگوا کے اس چیز کو بھی وہ دیا جاتا ہے تو یہ یہ چیزیں اگر ہوئی ہیں تو یہ تب بھی بہت سنجیدہ ہے نہیں ہوئی اور اس کا یہ پرچار کیا گیا ہے تو پھر یہ بہت ہی اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے یہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو کسی کی عزت نہیں بچی میں نے کہا پہلے ہی نہیں بچی مر جوڈیشری پہ پھر بھی ابھی ابھی تک نرم ہاتھ تھا لیکن آپ کو لکھتا ہے امروز صاحب اخلاقی جورت کا مزارہ یہاں بھی ہونا چاہیے ایک تو اپنا پاسٹ یاد رکھنا چاہیے دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ بینہ فارنزک کے کسی کے اوپر فردے جنم کس طرح سے آئیت کر سکتے ہیں پاکستان کی ایک بڑی ایک بری تاریخ رہی بھی ہے عدالت کے اوپر حملوں کی فیزیکل حملے بھی ہوتے رہے ہیں عدالتوں کے ججز کے اوپر بھی بڑے اٹیکس ہوتے رہے ہیں ابھی ریسنلی جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر جس قسم کے الزامات رہے جس سے انہوں نے اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کروایا تو یہ مگر میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیکسٹ لیول ہے لیول ہے جس کے اندر آپ بغیر اس کے وہ تو ظاہر ہے پرانسر سے گزرے انہوں نے اپنا سارا کیس لڑا اور ان کی بیگم صاحبہ نے کیس لڑا اور انہوں نے اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کروایا یہاں یہ ہے کہ ابھی یہ الزامات آگئے ہیں اور ابھی یہ نہیں پتا فارنزک میں کروایا گیا کہ کتنی موصلی ہے کتنی نہیں ہے اس کا تناظر کیا تھا یہ نہیں پتا اور ایک باقاعدہ ایک سٹنگ جائج کو اور پھر یہ کہنا کہ جی جنواز شیف صاحب کا کہ وہ گینگ آف فائیو جو ہے اور کئی جفعہ تو لوگ ججز کے نام بھی لیتے ہیں کہ فرانا فرانا جا جیدر ہے تو فرانا جا جیدر ہے تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے یہ رک نہیں رہا یہ چلتا جا رہا ہے اور یہ میں نے کہا ہے دوسرا یہ تعلیم تارد صاحب نے جو ایک ڈاکیمنٹ دیا ہے اب مجھے نہیں پتا ہے اس کا تناظر کیا ہے کہ یہ جو پلوٹ ملا ہے یہ نہیں ملا ملا ہے تو کس طرح ملا ہے انہوں نے ظاہر ہے وہ خود بھی وقیل ہے تو انہوں نے یہ لگایا ہے تو اس کے بعد بہت ساری ایکسپلینیشنز ریکوائیڈ ہیں اس کے مطلق میرا خیال ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے مگر ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے سپریم جوڈیشل کامسل کو اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے اس کی تفتیش کرنی چاہیے اگر ان چیزوں میں سے کوئی سچائی ہے تب بھی ایکشن لینا چاہیے اگر سچائی نہیں ہے تو بہت زیادہ بڑا ایکشن لینا چاہیے صحیح ہے لیکن ایکشن سے یاد آیا آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہی پرگرام کے اندر احتوزاد زہسن صاحب نے عامر صاحب یہ بات کی تھی کہ یہ جو ٹیپ ریکارڈنگ اور یہ ساری چیزیں ریلیز ہو رہی ہیں تو یہ ملک کے وزیر داخلہ کو شکاس نوٹس بھیجا جانا چاہیے انہوں نے رانہ سناؤلہ صاحب کو ڈائریکٹ بلیم کیا ہے بھئی یہ دو ہی ایجنسیز کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے الزام نہیں جن کے پاس یہ فسیلٹی موجود ہے تو جو سویلین ایجنسی ہے وہ تو پھر آئی بی وہ تو رانہ سناؤلہ کے اندر ہے اور جو میری اطلاع یہ ہے کہ جس کا بھی لسٹ میں نام ڈالا جاتا ہے جس کا فلانے کو کیا جاتا ہے وہ پرائیم نیسٹر کی بھی اجازت لی جاتی ہے تو یہ بلکل یہ آئی بی کے چیف کو بھی میرال سپریم کورٹ میں بلانا چاہیے اور ان کو بھی بلانا چاہیے اس کی ایتھنٹی سٹی بھی وہ کرنی چاہیے کہ جب آپ سٹنگ ججز کے اوپر سٹنگ کے سپریم کورٹ جاج کی بڑی دہشت ہوتی تھی کوئی اس طریقے سے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیا کیوں بڑھ رہا ہے اور ہر وقت میں اٹھتے بیٹھتے ججز کا نواشی صاحب بھی ججز کا کر رہے ہیں نارملی سٹنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے نہ صرف کہ اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ عدالت کی تکریم کی افاظت کرے اور وہ یہ اپوزیشن والے اس طرح کی بات کرتے تھے پر ایزامپل یہ نواشی صاحب اور مریم بی بی جب یہ اٹیک کر رہی تھی عدالتوں کی اوپر اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے اب یہ گورنمنٹ میں ہیں گورنمنٹ میں رہتے ہوئے یہ ریاست کا ایک بہت بڑا ستون جو کہ عدلیہ ہے اس کی حفاظت کرنا انہی کی طرف سے اٹیک کرنا جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی اور جو مجھے سمجھ آتی کہ کیوں کیا جا رہا ہے وہ میرے خیال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک بیانیاں بنانا ہے انہوں نے نیکسٹ الیکشنز میں کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہامنا ہے اب کیوں کہ وہ بن نہیں سکتا اسٹیبلشمنٹ کے وہ پارٹنرز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بول نہیں سکتے شباز شریف صاحب تو بالکل بھی نہیں بول سکتے سو پھر اسٹیبلشمنٹ کی وجہ ایزی ٹارگٹ وہ عدلیہ ہے عدلیہ ایزی ٹارگٹ ہے کہ وہاں پہ آپ جو ہے نا وہ بھی ایک بارٹ اپ تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا تو اصلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بات کریں جہاں پر نشانہ تاکہ جا سکتے تو جو سمالر لیسر اسٹیبلشمنٹ ہے عدلیہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے روز یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی جو ہے فرزامل خواجہ ساد رفیق کا یہ میرے آگے ٹویٹ پڑھا ہے کہ لاہور ہائی کروٹ کو پی ٹی آئی کے جلسہ گاہ میں تبدیل ہونے کا ازاز آسل منت و سماجتوں کی پیشیوں کے بعد لادلہ عمران خان ہاتھا لاہور ہائی کروٹ میں موجود ہے اور ہر کوئی لادلہ لادلہ دس کے وزرانے جنہوں نے لادلہ استعمال کیا ہے پہلے لادلہ کہا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ اب وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ کا لادلہ کیونکہ وہ یہ ایک تو ظاہر ہے اپنے کیسز ہیں جو نیاب والا میں نے بتایا ہے بہت امپورٹنٹ کیس ہے سب سے زیادہ اور دوسرا جو ہے عمران خان کے خلاف کیسز ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ان کے خلاف یا ان کو قید کرایا جائے گرفتار کروایا جائے ناہل کروایا جائے کچھ بھی گولیاں تو چل چکی ہیں اسے آگے کیا کروایا جائے تو وہ انڈر پریشر جوڈیشنی کو یہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس پہ میرا خلق اگر اس پہ بھی جوڈیشنی خاموش رہتی ہے تو پھر ایک مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے ایک تو بات آپ نے کیا امیر صاحب بیانیوں کے بیانیاں بنایا جا رہا ہے مگر اس کے علاوہ کچھ سٹریٹیجیز بھی ہیں جس طرح سے کچھ لمحات پہلے آپ نے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے محمد مالک صاحب سینئے تجزیہ کھا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ چیزیں بتا رہے ہیں آپ اسے دور فتنی کہی جا رہے ہیں نہیں میں مگر مالک صاحب تو میں نے اپنی اپنی تعلق کا پینتے سالہ ان کے ساتھ کا فائدہ اٹھاتا بھی یہ کہا مگر جب آپ کی نیت خراب ہو جب آپ کو نیت نہ ہو کہ الیکشن آپ نے نہیں کروانا ہے اس میں کلیر ہے کہ وہ نہیں کروانا چاہتے پھر کچھ پہ پوسیبل ہے سو ایک انہوں نے تو ہیپیتھائٹیکل کہا کہ آمد علی خان صاحب بہت سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں تو انہوں نے کہا جی میں محفروضوں پہ اپنین نہیں دیتا مگر کافی سارے محفروضیں چل رہے ہیں آپ کو کسا وقت لگتا ہے یہ چونکہ نائنٹی ڈے والا جو ترکہ کار ہے اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ امید ہے کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی کوئی مجھے مطبر وکیل نہیں ملا اپوزیشن کا بھی کچھ لوگ ہیں جو اس طرح بھی مائل ہیں جس نے کہا ہوں کہ گنجائش ہے نائنٹی ڈے میں لیکشن نہ کروانے کی آج بڑا کلیر لی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ بڑے مطبر آدمی اس نے کہا گنجائش ہی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی طریقہ کار نہیں اور انہوں نے تو پریزیڈنٹ کے اس فیصلے کے امطلے بھی کہا کہ انہوں نے جس آرٹیکل کا اور آئین کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی حق بجانب ہیں اور وہ بڑے انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں دوسرا ایون نون لیگ کے لوگ جو ہیں فرزامپل شاید خاکانہ باسی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے الیکشن نائنٹی ڈیوز میں ہونا چاہیے اسی طرح ہی میں اور بھی مطابع باسی صاحب نے بھی مطابع باسی صاحب بھی پارٹی کے بھی تاشا لوگ کہہ رہے ہیں تو جب یہ نیت ہو نہ کروانے کی یہ والا کام نہیں چل سکا تو پھر جو محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ میں خود سوچنے میں مجبور ہوں میں ایک کوئسٹن آگیا ہے میں چاہ رہا تھا کہ کل دوبارہ دو ایک وہ کلوزیں پوچھیں گے کہ کوئسٹن آتا ہے کیونکہ اگر الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہ ہو تو وہ فنکشنل نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کے فنکشنل ہوئے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے اور اس کے اگر چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشنر صاحب ریزائن کر دیتے ہیں ہیروپ بننے کے لئے ان کے بڑے بانے ہیں کہ جناب یہ جو ہے میرے پہ بہت الزامت لگ گئے میں یہ پریشن نہیں رہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے یا ایک دو ممبران کو بڑے ارام سے اب اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ فلانہ کائل نہیں کیا جا رہا کہ لالے سے دیا جا سکتا ہے کہ آپ کو فلانہ عوضہ دے دیا جائے گا فلانہ اس طرح کے مارکٹ میں چل رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک دو اور تھیریز چل رہی ہیں کہ نیت ہے نا کہ نہیں الیکشن کروانے چاہ رہا حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس حیثی طور پر ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے یہ جب الیکشن کے لئے جائیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی صاحب آپ تو یہ دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور وہ ان کی الیکشن کیمپین آج دس کے لئے آج پورا لاہور لاہور میٹر کرتا ہے پنجاب میٹر کرتا ہے پنجاب کا جو موڈ ہے وہ لاہور کے اندر چیک کرنا ہوتا ہے تو لاہور کے اندر آج سارا لاہور بند تھا آج پوری مال لوڈ بنتی مال لوڈ مین آٹری ہے وہ بند ہو جائے تو سارا لاہور بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی بریک کی طرف جا رہا ہوں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آکے گفت کو یہی سے آگے بڑھیں گے پہلے تو کاغہ جی لاہور ہائی کورٹ مہنچ رہے ہیں اب باقاعدہ طور پر یہ ٹرینڈ ہے جو چل رہا ہے پاکستان تارے کے انصاف کی طرف سے کہ جیل بھرو زندان چلو بدھ کو یہ تحریک شروع نہیں جا رہی ہے لیٹسی اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے بریک سے واپس آکے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہیں گے اس وقت پاکستان تارے کے انصاف کے سینئے رنم آف وارچورٹ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں تینکیس سو مچ پاچورٹ صاحب چوہدی صاحب آج صدر پاکستان نے جو الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کی ہے اس پر تو بات کریں گے مرے ایک اور بہت زیادہ جو میرا خالی سنگین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کی اوپر ایک بڑا ارگنائیس قسم کا ایک اٹیک کیا جاتا ہے یہ کافی عرصے سے آڈیو لیگز کا ایک معاملہ چل رہا ہے اور لیگ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اور جس بچائرے کی ریکارڈنگ آتی ہے اس کی جو ہے نا پگڑی اچھالی جاتی ہے اور اس کے اوپر ڈسکیشن شروع ہو جاتی ہے اب یہ معاملہ سپیریر جوڈیشری تک چلا گیا ہے کہ مزارہ علیہ جسٹس مزارہ علیہ نکوی صاحب کے مطلق وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے اب یہ نہیں پتا فارنزک ہوئی ہے کیا اس کا کانٹیکٹ ہے کیا کچھ نہیں ہے تو یہ اس کے مطلق یہ کہاں رکے گئے یہ معاملہ وہ ہے نا جو اپنے انہوں نے کہا تھا نا کہ اس گلی میں یہ آگ لگی تو گھر سبھی کے جلیں گے اس گلی میں صرف میرا مکام توڑا ہی ہے جب ہو رہا تھا ہم بتھا رہے تھے یہ سب کا ہوگا جس ملک میں وزیراعظم کے دفتر کی کوئی سینٹیٹی نہ ہو بس یہ الیکٹڈ ٹائم منسٹر کے دفتر کو کنوینیٹلی بگ کیا جائے اور اس کے بعد ان کی ٹیپیں جوڑ جوڑ کے فرسٹ لیڈی جو ہیں ان کے فون ٹیپ کیے جائے باقی لوگ کیسے وہاں بچ سکتے تھے تو یہ تو جڈیشری انفورچنٹ ہے جب تک ان کے اوپر بات آتی نہیں ہے وہ اس کے اوپر ہلتے ہی نہیں ہیں نوٹس ہی نہیں لیتے اب یہ بات ان کے اوپر آئی ہے اور دیکھیں مریم نواز کی جو اس میں بلکہ جان ہے وہ یا تو جڈیشری جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر ایکشن لے اور ان کو طلب کرے اور ان سے چیزیں پوچھے اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ دیکھیں چار پانچ جڈیز کے نام نوازشیف نے کیے ہیں یہ تو صحیح بات ہے آپ ابھی تک جو ہے وہ ان کو یہ جو ٹیپس ہیں اس کے اوپر کسی نے ان کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں اس کے اوپر بات کوئی نہیں ہوئی وہ یہ پینامہ کے جیسٹس صاحب کے اوپر اور دوسرے گزیز کے اوپر وہ مسلسل تنقید کر رہی ہیں لیکن اتر سے بلکل ایک خاموشی ہے عمران خان کو کبھی ایک جگہ بلا لیتے ہیں کبھی دوسرے جگہ بلا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک جوڈیشری کی ویسے بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے شریف صاحب گورنمنٹ جو ہوتی ہیں جنرلی وہ عدلیہ کا ترام زیادہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کروانا اور اپوزیشن میں لوگ پھر بھی کئی دفعہ بات کر لیتے ہیں یہاں الٹا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا سیاسی منطق کیا ہے کیوں کر رہے ہیں یہ یہ نا سب کچھ ہو رہا ہے یہ جو ایک آ رہا ہے نا کیس یہ جو عمران خان ورسز جس میں ہم نے نیاب امنمنٹس چیلنج کی یہ ساری کچھ جو مریم کر رہی ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے یہ اس کیس کے سیسے کی ایک دفاعی اس نے جو بنایا ہے یہ اس کے لئے کر رہے ہیں تاکہ وہ جو نیاب امنمنٹس ہیں وہ کہیں یہ ختم نہ کر دیں کیونکہ اگر وہ نیاب امنمنٹس ختم کر دیتے ہیں تو ان کے سارے کیسز جو ہیں وہ بہال ہو جاتے ہیں اور ریجیم چینج کا سارا پرپس بھی ان کے لئے ختم ہو جاتا ہے تو یہ سارا اس مقدمے کے لئے ایکچیلی جو ہے وہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے کوئی اور لوجک نہیں ہے چاہیے صاحب ستانوے میں آپ کو یاد ہوگا بی بی نے ایک پیڈیشن ڈالی تھی کہ جوڈیشری کے فون ٹیپنگ ہو رہی ہے اور اس وقت دالت نے بہت زیادہ اس پہ ریاکٹ کیا تھا چھے ججز نے اس کے اوپر کہا تھا یہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے اور بہت زیادہ اس پہ غصے کا اظہار کیا ہے تھا ابھی آج رپورٹ تھی کہ جوڈیشنل کانسل کی جو سپریم ٹوڈیشن کانسل کی میٹنگ ہوئی ہے مگر دالت کو جس طرح کا ان چیزوں پہ تفتیش کروانے کا میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے حق میں یا خلاف مگر وان وی اور اینادر اس کی تفتیش کروا کے اگر یہ صحیح ہے تب بھی بہت اکشن لینا چاہیے یا نہیں ہے تب بھی بہت ہی زیادہ سکنین اکشن لینا چاہیے مجھے ایسا گسہ نظر نہیں آتا دالتوں میں میں آپ کی بات سے متفق ہوں یہی ایشو ہے اس وقت جو ہے جو لیشری کے اوپر اور جو نواز شریف نے پہلے بیان دینے شروع کیے پاہ ججیز کا انہوں نے جو ہیں وہ نام لیے ان ججیز کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں آیا آپ دیکھیں جسٹس مزاہی صاحب کے ساتھ تو ایک ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ان کو وہ کیا نہ اس ٹیپ میں وہ شامل ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ سارے ججیز ہیں نہیں کرتے کوئی جاتے ہیں جب بھی آپ اگر آپ کیس کریں گے میں وکیل ہوں ہر جو میرا پون کرتا ہے وہ کہتا ہے جی کسے تگڑے جاج کو لوانا ایف نانا سنے ہیں بڑا تگڑا ہے اس کو جاج کر جائے قصور ہے کہ آپ نے اس کو رگڑ دیا اور سارا اس کو کر دیا یہ جو ایک مزاہی صاحب کے خلاف ہمیں پتا ہے وہ بڑے تگڑے جاج ہیں وہ بڑا ان سے ان کو خوف آتا ہے اس لیے ان کو جو ہے اور وہ تگڑا جاج ہے اس کو یہ ایک ایدہ کر کے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور یہ ظلم ہو جاتی ہے اور انپورشنٹلی ٹوٹیشٹی کے لئے سے میں آپ سے اگری ہوں کوئی ریکشن نہیں سیئے ہے فارچوہ صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے میں آپ سے میں ایک سوال کرنوں فارچوہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگ کا جو بیسک مطالبہ تھا وہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے جو کہ پریزیڈنٹ عریف الوی صاحب نے اناؤنس کر دیا نو اپریل کی تاریخ اس کے باوجود کہ آپ لوگ بجھ سے یہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اب اگر یہ آپ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں تو اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہے حکمت کیا ہے اس کے پیچھے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ایکشوی ہماری جو جیل بھرو تحریک ہے اس کے مقصد تو یہ تھے کہ ہم وائلنس کے بغیر احتجاج کر سکے اس میں مہنگائی اس وقت جو لوگوں کی ہے اس کے اوپر جو ظلم ہو گیا ہے میڈل کلاس کے ساتھ پترہ ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ ساٹھ ستر ہزار روپے تک کمانے والا بندہ لوگوں کو ریسٹ کرتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ظلم ہوتا ہے تو ہم نے پھر یہ ورینٹیل کیا میں چونس صاحب کھوکلی تھوڑا ٹائم ہمارے پاس ختم کر رہے ہیں کھوکلی بتائیے گا محمد مالک صاحب نے آجا ایک آئیڈیا تھرو کیا ہے وہ کہا جی کیا صورتحال ہوگی اگر الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشنر کے دو بندے جو ہے وہ چھوڑ جائیں تو وہ انکمپلیٹ ہوگا تو یہ نوے دن کے جو الیکشن کی ٹائمنگ اس پر کس کا فرق پر آتا ہے یہ تو سپریم کورٹ نے پھر انٹرپریٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے جوڑی شریف کہے کہ آپ نہیں کرا سکتا تو ہم کرا دیتے ہیں اگر نبوے دنوں میں پرابلم یہ ہے کہ قراردادے مقاصد جو ہے افجیکٹیو ریزولوشن جو بیسیز ہے پاکستان کے آئین کی اگر آپ اس کی پہلی دو لائنے پڑے وہ کہتے ہیں چوزن ریپیزنٹیٹیو افیپل اف پاکستان ایکسرسائز کریں گے رائی صدا تو نہیں نا جو زندگی میں اپنے جن کو گھر والے دوسری دوار سالنے نہیں دیتے وہ وزیر لگ گئے اور وہ کہتے ہیں ہمیں اتارے گئے یہ پنجاب اور خیبر پختون کہا کہ آپ نے ابھی تک آمر مطین صاحب کیابنٹس کے پر پروگرام نہیں کیا آپ نے بتایا نہیں یہ لوگ کون ہے آپ بتایا نا ایک میڈیئر ٹائکون کا دوار اٹھا کے وزیر لگ گیا یہاں پہ میں کلوزنگ کی طرف چلتی ہوں تینکیسو مچ آمر صاحب آپ لوگوں کا بھی شکریہ خدا حافظ